اوئے امران نیازی تم مجھے یہ ڈھنگر والا ٹیکہ کیوں لگا رہے ہو ہائے امی جی ہائے امی جی مجھے امران نیازی کے اس ڈھنگر ٹیکے سے بچاؤ امی جی اوئے کسی امریکی شمی کپور کی امی کے بچے شبازے تم نے میری حکومت گرا کر جیلی امپورٹنڈ حکومت بنا لیا ہے اوئے مقصود چپڑاسی جی اس وجہ سے میں تجھے یہ ٹیکہ لگاؤں گا رکو جا رہا اوئے امران نیازی جی خدا کا واسطہ ہے پلیز یہ ڈھنگروں کے موٹے سوئے والا ٹیکہ ارے مجھے نہ لگا اوئے یہ ٹیکہ بیسوں اور گائیوں کو زیادہ دودھ نکالنے کے لیے لگایا جاتا ہے اوئے امران نیازی جی میں ڈھنگر نہیں بلکہ تمہارا پرائم منسٹر ہوں کوش تو خیال کرو اوئے چیری بلاسم کے بچے شبازے تم جیسا کراپ ڈھنگر میں نے اس دنیا میں نہیں دیکھا اوئے تم سب کراپ بکاری امپورٹنڈ حکومت بنا کر گی چینی اور بیجنی مہنگی کر کے غریب عوام کو ہر روز ٹیکہ لگا سکتے ہو اوئے تو پھر میں آج تو جیسے کراپ بکاری بیسے کو یہ ٹیکہ ضرور لگوں گا اوئے امران نیازی جی خدا کا واسط ہے مجھے ٹیکہ لگانے سے پہلے ارے اس لال ہویلی کے شیخ چیلی سے پوچھ لو اوئے شیخ رشید تمہیں اپنی بھلو رانی کی قسم امران نیازی کو روکو ورنہ یہ مجھے بینس کا ٹیکہ لگا کر ارے مار دے گا جی اوئے دیکھیں جی خان صاحب اس مقصود چپڑاسی کا مو تو کسی دمے کے مریض جیسا ہے اور اس کا جسم اور لگ کترینہ کیف جیسا ہے جی اوئے دیکھیں خان صاحب اس چیری بلاسم شباز کا لگ ٹوینٹی ایٹ دیکھ کر ارے شیخ رشید کا دل اور نیت خراب ہو رہی ہے اوئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ شیخ رشید کی نیت خراب ہو جائے خان صاحب آپ اس جیلی کترینہ کیف کے لگ ٹوینٹی ایٹ کرپ بینسی کو ٹیکہ لگا دی جیلییییییییییییییییییییف